اسلام علیکم دوستو دوستو جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو مرگوں کو اکثر نزلہ بخار ہو جاتا ہے تو اسی طرح کل بارش ہوئی ہے تو تھنڈ سی رہی ہے کل تو مرگ نے نزلہ محسوس کرایا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے مرگوں کو اس وقت نزلہ اور اس کا ناک بند ہے اور یہ آوازیں دیتا ہے جب سانس لیتا ہے اس کے سانس سے آوازیں آتی ہیں اللہ خراب وہ نزلہ ہے ٹھیک ہے تو جو جسے مرگے کو ہوتا ہے نا نزلہ بخار اس کا بہترین علیہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو جانوروں سے لیدہ کیا جائے جو باقی جانوروں سے لیدہ کیا جائے اور پھر اس کا علاج کیا جائے تو اسی طرح میں نے اس کو لیدہ کیا ہے تو میں نے کہا چلو اس کو میڈیسن تو دینی ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں اور تاکہ کسی کا تاکہ آپ بھی یہ استعمال کریں جانور اپنے بہترین بنا سکیں تو ہم اس کے سب سے پہلے ہم اس کا گلا ساف کریں گے ٹھیک ہے کپڑے کے ساتھ تو پھر اس کے ناک بند ہے وہ کھولیں گے تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کے اس طرف تو شروع کرتے ہیں گلا ساف کرنے کے لیے تو اب ہم اس کا کپڑے کے ساتھ اس طرح گول بنا کر اس کے گلے میں ماریں گے تاکہ جو گلے کی سفائی ہو سکے اور بماریوں سے بچتا ہے جانوری شروع کرتے ہیں اس کو پہلے گلا کرنا تھوڑا سا اس کے بعد نچوڑ کر اس کے گلے میں ماریں نہیں iyی نہیں یی آپ 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 مرحبا 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 یہ دیکھیں اس طرح ہم نے تین دفعہ ساف کرنا ہے اس کے گلے کو کم از کم تین دفعہ لازمی کرنا ہے اور اس سے گلہ ساف ہو جاتا ہے ہم اس طرح تین دفعہ گلے کی صفائی کرنا ہے اس کے بعد گلے کی جب صفائی ہو جائے یہ دیکھیں یہ نزلہ ہے جو یہ کر رہا ہے کھانسی ہوگا تو پھر اس کے بعد گلے میں کپڑا دیکھا یہ آپ دیکھیں اس کے ناک میں ہوا دینی ہے وہ زور سے تاکہ اس کے ناک میں جو بھی جس کی وجہ سے ناک باندھا وہ آگے کپڑے پہ جا لگے باہر نکلائے الگ سے اسی طرح دوسری طرف پھر باہر نکلائے پانی سا نکلا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صفائی ہو گیا ہے اس طرح تین دفعہ ناک بھی صاف کرنا جانور کا تین دفعہ ناک صاف کرنے کے بعد پھر میڈیسن شروع کرنا ہے آپ نے دوستو یہ ہے کیپسل امیکسل امیکسل چار سو ایمزی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہ آسانی مل جاتا ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے دس روپے کا ایک ملتا ہے تو ہم یہ ایک کیپسل لیں گے یہ دیکھیں یہ کیپسل لے چکے ہیں اور دیس گرام تیس گرام یا تھوڑا ساتھا لے لیں ٹھیک ہے اور اسے کھول لیں اور آٹے میں حال کرنا ہے اس کو ہم اسے کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد اسے آٹے کے اندر مکس کر دیں ہم اس طرح اس کو مکس کریں گے اچھی طرح جو کہ آٹے کے اندر مکس ہو جائے اور اس کو بعد میں پانی کے ساتھ گونڈ کر تھوڑا سخت کر کر جس طرح گولی ٹائپ بن جائے مثلاً گولیاں بن جائیں چھوٹے چھوٹے تین یا چار اور پھر مرگے کو دیتے ہیں اور ہم نے دینے لگے ہیں ہم مرگے کو دوستو ہم نے اس طرح یہ دیکھیں گولی ٹائپ بنا لیا ہے اور اپنے جانور کے حساب سے اس کو گولی بنانی ہے جتنا آپ کے جانور سانی سے کھا سکے اور اس کی ویسے تو مرگے خود با خود آٹا کھا لیتے ہیں لیکن میں نے کبھی آٹا ڈالا نہیں چھوٹے ہوتے سے آج تک جانور کو تو اس لئے وہ کھاتا نہیں اور مجھے زبردستی دینا کھلانا پڑے گا تو ہم کھلاتے ہیں پچھے کو اب زبردستی چھوٹا ہے تو ہم یہ دینے لگے ہیں موخ خلے اور اس کے موخ کے اندر ہم یہ تینوں گولیاں اسی طرح دیں گے موخ خلے ہم 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 جس ہم 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 موسیقی